اس کو گورنمنٹ جو ہے وہ جس گورنمنٹ نے ایجٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا ہوا ہے اگر اس کو ایک سو بیس دن سے زیادہ ہو گیا ہے تو وہ تمام لوگ جو ہیں وہ ایجٹ کنٹرول لسٹ سے جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش رائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین آج ہم دوبارہ بات کریں گے لالچی لوگوں کے موسن پاکستان اور راجہ ریاض کی دو نمبر ملک ریاض کی آج ہم پروگرام میں آپ کو آگے چل کر بتائیں گے کہ راجنپور کے لوگوں کو سیفور ریوان خان نیازی نے کیسے لوٹا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں کچھ ہمارے پیر صاحبان ایسے ہیں کہ جن کو لوٹا گیا تھا وہ بھی لالچ میں آندے ہو گئے تھے اور ان کو بھی چونہ لگ گیا تھا اسی طرح لالچی لوگوں کے موسن پاکستان نے راجنپور میں عوام کو وہاں کی غریب عوام جو اتنی پڑی لکھی نہیں تھی ان کو کیسے لوٹا اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ راجنپور کے ایک اور رہائشی ہیں فلک شیر خان بزدار وہ کون ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ایک شخصیت ہے اسلام 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 ہے لیکن دانیال کے نام سے بہت مشہور اور معروف ہیں اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جس طرح تھم نیل پہ میں نے لکھا ہے کہ سیفور ریوان خان نیازی کو ٹافیاں کھانے کا بہت شوق تھا ٹافی کے نام سے سیفور ریوان خان نیازی ماضی میں بہت مشہور اور معروف تھے ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ سیفور ریوان خان نیازی نے آپ انویسٹرز کو دوبارہ لولی پاپ دینے کے لیے اکیس بائیس کی تاریخ متین کیا ہے کہ اکیس اور بائیس مئی کو ہم ایک میٹنگ کریں گے ایک گرین میٹنگ کریں گے لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ سیفور ریوان خان نیازی جب حالی میں اس عید الفطر پہ راجنپور میں گیا تو وہاں پہ کیا ہوا تھا اس قدر خوفناک سٹوریز آپ کے سامنے لے رہا ہوں بسیکلی مجھے صرف یہ ہے کہ جو غریب لوگوں کے پیسے ہیں جس طرح ہم نے ایک وہ غریب شخص کا وائس نوٹ چلا تھا جس میں اس نے خودکشی کا کہا تھا لیکن یہ لوگ جو سیفور ریوان خان نیازی ہے یہ عوام کے پیسوں سے عیشی مار رہا ہے اور کسی کو کچھ نہیں دے رہا ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سیفور ریوان خان نیازی ماضی میں ریسر تھے بائیک کی ریس بھی لگاتے تھے شاید سیفور ریوان خان نیازی آپ بھول گئے لیکن ہم شاید آپ کو ویڈیو بھی چلا کے دکھا دیں جس میں آپ ریسر لگاتے تھے اور بڑی اچھی بائیک بھی چلاتے تھے سیفور ریوان خان نیازی کا ماضی اس قدر توقع ہے ناظرین کے ہم نے کچھ ڈاکومنٹس چلائیں آپ کو بتائے کہ یہ جس طرح نام چینج کر کے اٹلی گیا دو کروڑ میں کفراد کیا پھر ملیشیا میں یہ تین سے چار دفعہ وہاں کی جیل کی ہوا کھا کے آیا آپ کو گزشتہ پروگرام میں ہم نے ایک ڈاکومنٹ چلایا آج پھر ایک ڈاکومنٹ چلا رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ سیفور ریوان خان نیازی نے راجن پور میں جس طرح کی لوٹ مار کی ہے اب جو نوسر پاس لوگ ہوتے ہیں یہ ہمیشہ پہلے تھوڑے سے پیسے پھینکتے ہیں تاں کہ عوام جو ہے ان کی طرف اٹریکٹ ہو تو سیفور ریوان خان نیازی نے راجن پور کے جو مکین ہیں وہ غریب لوگ ہیں ان کا جو ذریعہ ماشہ کھیتی باڑی ہوتے ہیں یا جانور ہوتے ہیں تو سیفور ریوان خان نیازی جب راجن پور گیا تو اس نے عید الہزا کے اوپر اونٹ زبا کروائے اور لوگوں کو اپنی طرف اس طرح متین کیا کہ وہاں پہ جو بھی جاتا تھا اس کو یہ پانچ سے دس ہزار رپیہ دیتا تھا اور یہ شو کرتا تھا کہ یہ بہت بلا لینڈ لارڈ ہے لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ وہ سیفور ریوان خان نیازی ہے جس نے انیس سو چھانوے میں ملتان میں وارداد کی تھی دورانے ڈگیتی اس سے ایک بندہ اس کے ساتھ تھی اور یہ دو لوگ تھے جن سے ایک بندہ جہاں واق ہو گیا تھا قتل ہو گیا تھا وہ سیکیورٹی گارڈ تھا سیفور ریوان خان نیازی کہا پہ ملازمت کرتے رہے سیفور ریوان خان نیازی میہ والیز میں اس شعبے میں الیکٹ ہوئے تھے یعنی کہ اس شعبے میں گئے تھے اس کے بعد ان کے ٹرانسفر ہوئی تھی ملتان ملتان میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ٹافی کھانے کا ان کا بہت شوق تھا اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سیفور ریوان خان نیازی بہت ماہر نشانہ باز بھی ہیں نشانہ باز ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو شکار کرنے کا بہت شوق تھا یہ بہت اچھے طریقے سے بلکل نشانہ ایسا لگاتے تھے کہ اگلا بندہ حیران بھی رہ جاتا تھا اور پریشان بھی ہو جاتا تھا کہ سیفور ریوان خان نیازی المعروف تاریخ خان کہ یہ ایسا مائر نشانہ باز بھی ہیں پھر آپ کو یہ بتا دیں کہ سیفور ریوان خان نیازی کو ریسے لگانے کا شوق تھا بائیک رائیڈر تھے بائیک کے اوپر یہ ریسے لگاتے تھے لیکن سیفور ریوان خان نیازی صاحب آپ بتا دیں کہ آپ کہاں پر ملازمت کرتے تھے کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنی زبانی بتائیں کہ انیس سو چینوے میں ملتان میں آپ کس محکمے میں تھے اور وہ محکمہ آپ نے کیوں چھوڑا تھا جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ آپ نشانہ باز تھے اور آپ کو شکار کرنے کا بہت شوق تھا اور آپ ٹافی دیتے تھے یہ آپ کیونکہ آپ کو اب میرے خیال سے آکے شگر ہو گئی ہے لیکن آپ کو ٹافییں کھانے کا بھی بہت شوق تھا یہ اب آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ٹافییں کیوں آپ کھاتے تھے کس لیے کھاتے تھے کس کو کھلاتے تھے وہ آپ خود ہی بتا دے تو اچھی بات ہے لیکن آپ کو پھر میں دوبارہ سے بتا رہا ہوں کہ جو سیفور ایمان خان نیازی ہے انہوں نے ایک اور ڈراما کھیلا کہ جی حکومت نے اعلان کر دیا ہے جن لوگوں کے نام ای سی ایل میں ڈالے گئے ہیں ان کے نام نکال دی جائیں گے اب وہ ای سی ایل کی اصلیت کیا ہے رانہ صلی اللہ جو وزیر داخلہ ہیں ای سی ایل کے حوالے سے انہوں نے جو پریس کانفرنس کی تھی یہ ذرا ان کا کلپ سنیں پھر میں آپ کو آگے پروگرام میں راجنپور کی سٹوری سناتا ہوں جو وہاں پہ فلکشیر خان بزدار ہیں پھر اسلم ہیں اور ایک اور بہت اہم کردار ہے ناظرین اس کردار کا نام ہے ذلفکار پتافی یہ بھی بہت اہم کردار ہے اس پورے گروپ کا بسیکلی ان لوگوں نے عوام کو اس قدر لٹا ہے کہ آپ راجنپور میں چلے جائیں ہر شخص سیفور ایمان خان نیازی کو بدعا دے رہا ہے جب تک سیفور ایمان خان نیازی ان کے پیسے واپس نہیں کرے گا کیونکہ سیفور ایمان خان نیازی ابھی بھی اربور بے کا مالک ہے یہ رانہ سنولا کا جو پریس کانفرنس تھی جس میں وہ ای سی ایل کے حوالے سے بتا رہے تھے یہ جو نو سر باز ہیں یہ آپ ڈرامے لگا رہے ہیں کہ ہمارا نام ای سی ایل سے نکل گیا ہے یہ ذرا رانہ سنولا کی پریس کانفرنس سنیں آپ اس کو گورنمنٹ جو ہے وہ جس گورنمنٹ نے ایجٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا ہوا ہے اگر اس کو ایک سو بیس دن سے زیادہ ہو گیا ہے تو وہ تمام لوگ جو ہیں وہ ایجٹ کنٹرول لسٹ سے جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ یا کسی بھی عدالت کی وجہ سے جو ہے وہ ای سی ایل پہ ڈالے گئے ہوں گے وہ جو ہے وہ اس سے مستفید جو ہے وہ نہیں ہو سکیں گے اور یا پھر ایسے افراد جو جن کو یعنی پبلک ایٹ چیٹنگ پبلک ایٹ نارج لگی جو پر جو ہے جن کے اوپر جو ہے وہ یہ عزام ہوگا وہ لوگ جو ہے وہ اس سے پینیفٹ نہیں کر سکیں گے ناظرین یہ آپ نے رہنہ سنالاللہ کے پریس کانفر سننی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پبلک چیٹنگ ایٹ لارج کے لوگ ہیں ان کے نام ای سی ایل سے نہیں نکال لے جائیں گے یا جن کا نام اسلام آدھائی کورٹ کے حکم پر سپریم کورٹ کے حکم پر یا کسی عدالت کے حکم پر ڈالے گے ان کے نام نہیں نکال لے جائیں گے یہ لوگ چھلانگیں لگا رہے تھے کہ ان کا نام ای سی ایل سے نکال گیا اب ہونا یہ ہے کہ ناظرین آپ کو بتا دیں کہ سیفور ایمان خان نیازی سے آپ کو پیسے اس وقت ملیں گے جب آپ سیفور ایمان خان نیازی کے خلاف احتجاج کریں گے اس کے گھر کے باہر لاہور ڈی ای چے میں اس کا گھر ہے وہاں پہ باہر جا کے آپ احتجاجی مظاہرے کریں راجہ ریاض جو ان کا موٹیویشنل سپیکر ہے اس کے خلاف احتجاجی مظاہرے کریں کیونکہ انقریب اب نیاب کی جانب سے یہ جو میں نے آپ کو نام لیے ہیں فلک شیر خان بزدار اور اس کے علاوہ ایک اور زلفکار پتافی اور ایک اہم نام اسلم افدانیال ان لوگوں کے خلاف بھی گیرہ تنگ ہونے لگا ہے دیگر کوئی اور جو کردار تھی جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ان کے کردار کے ساتھ جو لوگ جڑے تھے انایت ہو گیا نصرین انمر ہو گیا عثمان ہو گیا جہنزیب ہو گیا ملک نوید ہو گیا عرفان کھو کر بھی ایک اہم گردار ہے اس کے اوپر وہ بھی لہور کا رہیشی ہے وہ لپی جی ایسوسیشن کا چیئرمن بھی ہے اس کے اوپر بھی نظر ڈالیں گے لیکن آپ کو جو میں نے آج نام بتایا ہے اسلم اور دانیال اور اس کے علاوہ آپ کو فلک شیر خان بزدار اور دلفکار پتافی ان لوگوں کی کہانی جو راجنپور میں ہے وہ آپ سوچ کے پرشان ہو جائیں گے کہ راجنپور کی عوام کتنی زیادہ پریشان ہے سیفر ایمان خان نیائی صاحب ٹافی والا محملہ آپ بتا دیں یا ہم آپ کو بتائیں ہم نے آپ کو کل بھی سوال کیا تھا کہ ملتان میں ایک معذور شخص ابھی بھی موجود ہے اللہ اس کو زندگی دے وہ آپ کی گینگ کا حصہ تھا آپ لوگ کیا کام کرتے تھے ملتان میں کس محکمے میں آپ تھے یا آپ خود ہی بتا دیں تو اچھی بات ہے نہیں تو ہم خود بتا دیں گے اور پھر اس کے بعد آپ کے خلاف ایک نیا پنڑا باکس کھل جائے گا جو شاید آپ سے سنبھالا نہ جائے ابھی بھی آپ لوگوں کے ساتھ اسی طرح راڈ کر رہے ہیں بڑی بڑی گھاڑیوں میں آ رہے ہیں آپ راجنپور میں محل تمیر کروا رہے ہیں لہور میں آپ لوگوں کو مکانات گفٹ کر رہے ہیں پھر آپ نے رمیسہ کو جو دو مکان گفٹ کی ہیں پھر آپ نے کروڑ ربیاں کس کو دیا تھا یہ بھی آپ کو بتا دیں جو میں بار بار نام لے رہوں وہ آپ نے کروڑ پر کس کو دیا تھا پھر آپ کا جو لاکر تھا وہ کیسے کھولا گیا احمر وریاس اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو ایک اور بات بتا دیں کہ احمر وریاس کا ایک اور بھائی ہے جس کا نام ہے اہزم وریاس یہ بھی بہت اہم کردار ہے لیکن وہ لاکر والی کہانی راجنپور والی کہانی اور فلک شیر خان بزدار کون ہے اسلم عرف دانیال کون ہے ذرفکار پتافی کون ہے یہ بہت سے کردار ہے جن کے چہروں سے ہم پردہ اٹھائیں گے اور ہم کوشش کریں گے ہم یہ چیزیں نیب کو بھی پروائیڈ کریں گے کہ یہ لوگ بھی سیفور ایمان خان نیازی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو آپ اربربے کے مالک ہیں اور انہی لوگوں نے عوام کو لٹا سیفور ایمان خان نیازی راجنپور جاتا تھا وہاں پہ پیسے اس طرح پھینکتا تھا جیسے کاغذ ہوتے ہیں صرف تاں کہ عوام اس کی طرف اٹریکٹ ہو اور یہ بڑا فراد کر رہے ہیں اس میں یہ کافی حد تک کامیاب ہو چکا ہے لیکن اگر آپ کو سیفور ایمان خان نیازی سے پیسے واپس چاہیے تو اس کے لئے آپ اس کے خلاف احتجاجی مظاہریں شروع کر دیں راجہ ریاض کے خلاف احتجاجی مظاہریں شروع کر دیں یا ان لوگوں کو کہیں کہ آپ کو ریبٹل میں یہ بطور گرانٹی چیک دیں تاکہ آپ کو یہ امید لگ سکے کہ شاید آپ کی رقم آپ کو واپس مل جائے نہیں تو دوسرا راستہ نیاب میں اپلیکیشنز دیں اسلامباد ہائی کورٹ میں سیفور ایمان خان نیازی کی زمانت مصرد کرنے کے لئے درخواستیں دائر کریں تو بہت جال اس کی زمانت بھی مصرد ہو جائے گی دوبارہ گرفتار ہو جائے گا اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ